جی یہ جیمپنگ ریکس ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیمپنگ ریکس ہیں یہ پلینگ گیریہ ہے بچوں کا اور یہاں پر بچے جیمپس کر سکتے ہیں بچے کھیل سکتے ہیں آلڑی ایک بچہ جو ہے وہ آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہوگا یہ جیمپنگ ریکس ہیں اس طرح کی دجنوں بیسیوں جگہ ہیں بچوں کے لئے کھیلنے کے لئے جیمپنگ ریکس ہیں یہاں سے آپ ہی نہ ہوتے ہیں ہوتے وقت ہی جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیلتے ہیں اور اسی طرح سے کبھی کرتے ہیں کبھی چڑھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک رائٹر پیس ہے جہاں پہ ہورس رائٹر سے کھا جاتا ہے اور یہ بھی ہون نہیں کوویٹ کی وجہ سے کافی چیزیں آپ کو یہاں پہ بند دکھائی دیں گی کوویٹ کی جو انسٹین سیچویشن ہے اس انسٹین سیچویشن کی وجہ سے یہاں بہت سے چیزیں بہت سے جھولے بند ہیں یہ کینٹین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بند ہیں یہاں پر کھڑے ہونے کے جگہ ہوتی ہے یہ وہ ٹرین ہے جس کی بڑھٹری ہے یہاں پر فیملیز بیٹھتی ہیں اور یہ بھی بچوں کا اور بڑوں کا یہ پلنگ زون ہے جہاں پر بچے کھیلتے ہیں اسی طرح سے یہ بڑا خوبصور قسم کا ایک ڈرٹو سا انہوں نے بنایا ہوا ہے جو کوڑے دان کے لیے ہے تو بھارل عصرہ کی بیسیو جگہ آپ کو ملتی ہیں اس کے اندر یہ بچوں کا ہے اس کو ہاتھ سے چلایا جاتا ہے بچے یہاں کھیلتے ہیں یہ بچوں کی میوزیکل سلائٹس ہیں پھر یہاں پر ریسنگ کارز ہیں آج کووڈ کے جیسے ریسنگ کارز کا بوت بھی بند ہے اور اس کے بعد ریسنگ کارز بند ہیں ویسے یہ بچوں کی بڑے توجہوں کو مرکز ہوتی ہیں یہ ریسنگ کارز یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریسنگ کارز ہیں یہ کارز آج کھڑی ہیں آج ان کے رائیڈرز ان پر نہیں ہیں تو بہرحال یہ ہے آج یہ بھی ایک جھولہ کنسیڈر کھی جاتا ہے یہ بڑا پیارا جھولہ ہوتا ہے اگر یہ چل رہا ہو تو بچے اس کو بہت ہی زیادہ بچے اس کو انجوائی کرتے ہیں تو یہ انجوائیمنٹ کی جگہ ہے بچے یہاں آتے ہیں گھومتے ہیں پھیرتے ہیں آج سامنے ایک اس کو باول جھولہ کہا جاتا ہے اس جھولے میں کچھ بچے آپ کو دکھائی دیں گے بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں ہمیں بچے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں میں تقریباً ہر جھولے کے پاس گیا ہوں یہ وہ ٹرین ہے اس میں نے بات آپ سے کی تھی یہ اس کی سیٹس ہیں جہاں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ ہے بچے کھیل رہے ہیں یہ پہلا جھولہ ہے جو ہمیں دکھائی دیا گیا ہے یہاں بچوں کا جو شخص آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسٹوں سے بچے اور فیمریزیں ہاں پر پوشیل